امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا حسنو امغالکم بزکاة لوگوں اپنے مالوں کو زکاة کے ذریعے پاکیزگی اور طہارت عطا کیا کرو دیکھیں نا آپ کے اوپر ناپاکی آ جائے تو پانی سے غسل کا ایک طریقہ ہے غسل اس طرح سے کریں اور پورا کریں تو پاک ہو جائیں گے اب ایک بندہ جس کے اوپر حالت جنابت ہے وہ غسل کرتا پورے وجود پہ پانی بہا دیتا ہے صحیح کلی نہیں کرتا یا صحیح ناک میں پانی نرب ہٹی تک نہیں چڑھاتا اس کا غسل نہیں ہوگا بھلے پانی پوری ٹینک پورا ٹینک پانی کا اپنے اوپر انڈیل دے اسی طرح سے لوگوں آپ کو اللہ نے جہاں جہاں جس جس صورت میں مال دیا ہے جب تک اس مال کی پوری زکاة اس جملے کو یادنا پوری زکاة ادا نہیں ہوگی اس وقت تک وہ آپ کا مال سارے کا سارا ناپاک رہے گا مال کی پاکیزگی لوگوں صرف زکاة دینے سے آتی ہے صاحبِ نساب بندے کے اور اگر آپ مال پاک کیے بغیر استعمال کر رہے ہیں آپ حرام کھا رہے ہیں اپنی نسلوں کو حرام کھلا رہے ہیں بلے جائے ذرائع سے آپ نے کمایا ہے محنت سے کمایا ہے ملازمت سے کمایا ہے اگر اس میں سے آپ اللہ کی رام زکاة نہیں دیتے اللہ کی حکم کے مطابق پوری زکاة نہیں دیتے آپ کا مال پاک نہیں ہوگا ناپاک مال استعمال کر کے استعمال کروا کے جب آپ کی نسلِ جبان ہوں گی لوگوں سن لو وہ آپ کے نقشِ قدم پہ اللہ رسول کی شارعہ پہ کبھی نہیں چلیں گی کیونکہ آپ نے ساری زندگی انہیں ناپاک مال کھلایا ہوگا ان کے وجود میں ناپاکی بھری ہوئی ہوگی بعض بندے کہتے ہیں یار روزانہ استقفار بھی پڑھتا ہوں توبہ تائب بھی ہوتا ہوں نمازیں بھی پڑھتا ہوں تحجد بھی پڑھتا ہوں قرآن کی تلاوض بھی کرتا ہوں مگر بچے سارے کے سارے بگڑ گئے ہیں گھر پورے کا بورا بگڑ گیا ہے سمجھ نہیں آتی جی کیا کروں پائی جان سمجھ اس لئے نہیں آتی کہیں زکاة دینے میں کمی رہ گئی ہے ناپاک مال ان اولادوں کی وجود میں چلا گیا ہے اب کہاں سے پھر وہ صدا ہے آئی لآہی 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 تو اس معاملے کو میں نے شروع میں جب گفتگو شروع کی دکا تھا بہت حساس معاملہ ہے کہ زکاة والا دوستانِ موتروں کیونکہ مال تو روزانہ برتنا ہے روزانہ استعمال کرنا ہے کھانا بھی اسی سے کھانا ہے پینا بھی اسی سے ہے پہننا بھی اسی سے ہے تو سب کچھ پاک کر کے پہنو پاک کر کے کھاؤ پاک کر کے پیو پھر دیکھو اس کے اندر اللہ برکتیں کتنی عدا فرماتا ہے یہ اموال جو آج برکتوں سے محروم ہیں لوگو اس محرومے کی واحد وجہ زکاة دانا کرنا ہے